بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ میں دودھ دولاری بنا رہی ہوں تو میٹھا بنانے کے لئے مجھے چاہیے میں نے تھوڑی سی دودھ پیالی میں لینی یہ کانفیلن مکس کرنے کے لئے اور باقی جو گانش کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے میں آپ کو بتا دوں ابھی یہ پکانے کے لئے مجھے کانفیلن دودھ اور چینی چاہیے میں نے دودھ چرا دی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں گانش کے لئے چاہیے فریش کریم یہ چم 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 کی جگہ یہ والا آپ یوز کر سکتی چم چم نہیں ملا تو بھاری والی چم چم لے کے رائے ہوں اس کو میں چھوٹا چھوٹا پیسوں میں ڈالوں گی چیپس چوکلٹ چاہیے گانش کے لئے کھوپرا چاہیے یہ دیکھیں کشمیس چاہیے بادام چاہیے کازو چاہیے کازو میرے پاس یہ ایک آت تھی میں نے یہ استعمال میں لے لی فروڈوں میں کچھ کہلا چاہیے اور باقی جو ہے نا کارٹنگ والا جو فروٹ ملتے تو وہ میرے پاس یہ ہیں میں ابھی ابھی کٹ کے آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کس طرح دود دولاری بنانا ہے میں آپ کو بنانا دکھاتی ہوں ٹھیک ہے میں سب سے پہلے میں کیا کروں گی اس میں یہ چیز مکس کروں گی چمچ کی مدد سے ایک چمچ دود دولاری جیسے آپ شادی بیوہوں میں کھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا سفید ہے تو اس کی لئے دود دولاری کی لئے کشٹٹ نہیں یہ کون فران ہوتا ہے جو سوپ بناتے ہیں آپ لوگ وہی والا میٹر یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے دو چمچ ڈال دی تھوڑا یہ مجھے بولنے میں پریشانی ہوتی ہے تین چمچ ہے اپنی حساب سے چار چمچ ایک کلو دود میں ایک کلو دود میں سے میں نے ایک پیالی دود نکال لی اور یہ چار پانچ چمچ ہے میں اس کو مکس کروں گی اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے یہ دیکھیں مہینے بعد آئی ہوں تو کافی تھوڑی سی نروس محسوس کر رہی ہوں میں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کوشش کروں گی کہ ویڈیو اپلوٹ کرنے کی ریسیپی آپ کی سامنے لانے کی دیکھیں میں کتنا لاؤ سکتی ہوں یہ نہیں کہہ سکتی میں کتنا لاؤں گی انشاءاللہ میرے کوشش ہوں گی تو آج میں نے میٹھا ایت کی بعد میں نے ایت پہ میٹھا بنائی تھی رمضانوں میں ماشاءاللہ میری افتاری وغیر اچھی بنی تھی مگر میں نے اس کو ان کا ویڈیو نہیں بنائی تھی اب میں نے سوچا بلک یوز نہیں کروں گی اب میرا ریسیپی جو بھی ہوگا میں ریسیپی اپلوٹ کروں گی تو یہ دیکھیں اس طرح کر لیا میں نے سب سے پہلے میں چھولے کی پاس جاتی ہوں یہ دیکھیں ایک کپ پچیس گرام چینی میٹھا اپنا اوپر ہے تو میں نے ایک کپ چینی ڈالی یہ دیکھیں میں نے پہلے سے آپ چاہے کھولا دودھ لے لیں چاہے آلپس وغیرہ لے لیں تو آج کل اسرائیل کی چیزیں آرہی ہیں تو ہمیں بہت کم یوز کر رہے ہیں کھولا دوسرے میں دوسرے یہ بنا رہی ہیں تو میں نے پہلے چینی گرام دودھ میں ڈال کے دو سو پچیس ایمل کا ہے یہ تو ایک کلو میں میرے خل میں کافی ہے تو اس کو پہلے میں چینی کو میٹھ کو میچ کروں اچھی طرح سے اس کی بعد میں یہ ڈالوں اچھی طرح سے ملانا ہے نیچے لگنا نہیں چاہیے آپ کو پتا ہے نیچے لگنے سے پورا دودھ خراب ہو جاتا ہے پورا میٹھا خراب ہو جاتا ہے تو کوشش کیجئے اس سرسل چمچ لاتے رہے چمچ سے نیچے چینی نہیں لگنا چاہیے جیسے چینی حل ہو جاتا ہے چینی اچھی طرح سے حل ہو گیا دودھ میں تو اب میں یہ ڈالوں گی چینی اور کشٹڈ کم سکم دس سے پندرہ مینٹ آپ کو اچھی طرح سے پکانا ہے اور اس کی تھکنی جو ہے نا تھوڑا گارہ ہونا چاہیے کیونکہ میں اوپر سے پھر ایک نا اور دودھ ایٹ کروں گی اس میں دودھ بغیرہ باقی چیزیں جیسے بلکل شادیوں میں اس طرح آپ کو ملتے ہیں نا دودھ دولاری بلکل ویسے ہی میں بناوں گی انشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے ڈال دی اب اس کو مسال سگ یہ دو کب میں نے چینی ڈالی ایک کلو دودھ میں میٹھا کم ہو گیا تھا تو اب اس طرح استعمال کر سکتے چیک کر کے اس کو اچھی طرح سے میں حل کروں گی اور اتنا گارہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں اور پکتے اور گارہ ہو جائے گا لازمی نہیں ہے کہ میں نے پانچمجھ ڈالا تو گارہ ہو گیا اگر پتلا ہے تو آپ ڈال کے گارہ کر سکتے ہیں اور کبھی بھی کشٹڈ ہو چاہی اس طرح کی دودھ دولاری بنائے پانی میں حل مت کیجے گا دودھ میں اب دودھ میں وہ کر سکتی میں نے دوبارہ یہ دیکھیں اس میں میں نے دودھ کی ساتھ میں نے مکس کیا تھا کبھی پانی میں نہیں پانی میں سے کنے سے اس کی ذائقہ ہے نا بلکل خراب ہو جائے دوبارہ میں آپ لوگوں سے ریپیٹ کر رہی ہوں دو سو پچیس ایمل کا ہے تو میں نے دو کب ڈالی اس میں چینی پہلے ایک کب ڈالی تھی دودھ میں کم ہوا پھر دوبارہ میں نے کشٹرٹ کی اوپر ڈال کے اس طرح میں نے حل کر دی چولہ بن کر دی مسلسل میں ہلاری اس پر اچھی طرح سے اور اتنا گارہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ تھنڈا ہو کے اور گاڑی ہو جائیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں میں آگی کی چیزیں آپ کو بتاؤں گی کس طرح کرنا ہے میں اس میں یہ والی جو کونفیلن جو لی تھی دودھ دولالی کیلئے پہلے میں نے پانچ چمز ڈالی تھی پتلا تھوڑا سا پتلا مجھے لگی پھر میں دودھ لیا آدھ پہلی دودھ میں پھر میں ڈالی چار چمز چمز کی چار چمز ایسے بر اس طرح بر کے تو کتنا 9 چمز ہو گیا 9 یا 10 اس طرح آپ ڈال کے اس کی ٹھٹنن جو ہے اس طرح آپ کو بنانا یہ دیکھیں ایک کیلو دودھ میں اس میں مکس کروں گی تبی میں تھنڈا ہونے کیلئے رکھ دے جیسی یہ تھنڈا ہو جائے بلکل یا تھنڈا ہو جائے اس کی بار میں آپ کو گانش کر کے دکھا رفان جیلی بنانے کیلئے میں نے دو کلر لیا ریٹ اور گرین تو بنانے کیلئے سب اب ایک کپ پانی اس میں ڈالیں گے ایک پیکٹ کیلئے لوگ کہتے پتلا ہو جاتے جمتے نہیں ہیں میں آپ کو آج دکھاتی ہوں سہی مہینی میں کس طرح بنتے ہیں ایک کپ پانی لی ایک کپ پانی لیا ہے اور میں نے اس کو یہ دیکھ یہ جیل اور میں اس پر ڈالیں اس کو اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے حل کرنا ہے چار طرف سے جم جائے گا چمچ لے لی جائے لکری کا کچھ لے لی جائے اور اس طرح اگر ہے آپ کے پاس یہ لے لی جائے تو میں نے یہ والا لیا ہے کہ اس سے اچھی طرح سے صاف ہو جاتی یہ دیکھیں حل ہو گیا یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا دانا دانا نہیں جم لگ گئے یہ دیکھیں جم شروع ہو گیا یہ دیکھیں سار طرف سے برطن کی اب میں کیا کروں گی اس طرح کی آئس ٹو والا لے کے میں ڈالتے جاؤں دیکھیں ڈالتے 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 گرم پانی دیکھیں دیکھیں ایک کپ پانی نی بھائی یہ طریقہ اچھی طرح سے حل ہو گیا دانا نہیں ہو چاہیے چار طرف سے جم شروع ہو گیا تو اس ہی طرح ہی ہیں دیکھیں فائن آئیں دون دیکھیں جم چکا یہ دیکھیں آئیں جم دیکھیں آئیں اب میں اس کو فریز میں رکھ دیتی ہوں نورمال فریز میں اچھی طرح سے جم جائیں گے پھر میں باقی کا چیز دیکھا ہوں کار ٹی ڈالنے ڈالنے وال جو پروٹ ہے وہ میں پانی سے دو ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتا کیمیکل جب ہم دود دولاری میں یا کشتر لبے شیری میں ڈالیں گی نا تو پھر یہ چیزیں خراب کر دیتے پھر جاتے تو ہمیشہ آپ جب بھی بنائیں تو اس کو چھنی کی مدد سے دو لیجی یہ دیکھیں میں نے دو کے چھان دی اب اچھی طرح کٹ کٹ دیکھا دی ہوں یہ لیجی یہ دیکھیں پانی سے دو کے پھر میں اس کو ادھر رپ جی اس سے جو ان لو کیمیکل میں جو بھی گاتے نا تو وہ چیز کو خراب کر دیتے جس ملائی کی در یہ دکھیں دیکھیں 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 چھوٹے چھوٹے پیس آپ کو کر دیکھیں چھوٹے چھوٹے کیس بات نہیں بلکール ریلاکس مٹھائی کی دکان میں مل جاتے ہیں مٹھائی ہے کیلہ اچھا کھالی یہ دیکھیں میں نے مٹھائی کٹ کے سائٹ پہ رکھ دی فرور دو کے چھنی پہ رکھ دی دادا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری جنت بولنے لگ گئی دادا بابا اور ممہ بابا بولو جنت ممہ بولو بابا بولو بابا اور ماشاءاللہ سے ایک ات قدم چلنے لگ گیا ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا کیجئے گا تبیہ صحیح نہیں رہتی اس لئے میں کامرے کی سامنے نہیں لاری ہوں میری بچھی کو نظر لگ جاتی بہا نکلو تو بس بیمار پر گیا ہے نا چلنے جنت ایلین جنت میری جانے مجھے زبان سے چراری ہیں ماشاءاللہ بہت شرارتی ہو گیا شرارت ہو گیا میری جانے آپ کو دکھا نہیں سکتی کیونکہ مجھے کامرے میں لانا ہی نہیں ہے اس کو منہ دکھاتی انجھے کیسے چلا دی ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح کیلہ ایک درزن کیلہ لائیں تو اس میں سے میں چھے کیلہ ڈال رہی ہوں زیادہ نہ ہو جائے زیادہ فروٹ بھی اچھا نہیں لگتا ہے زیادہ کنٹیونی بنائیں تو آپ کیا کہتے ہیں زیادہ ڈالیں میں سیپ بغیرہ نہیں ڈالی ہوں کوٹنگ کا جو فروٹ ہے اس میں سیپ بغیرہ نہیں ہے اس میں میرے خل میں پائناپل ہے اور ناریل کا پیس ہے اور میرے خل سے پپیتہ دو تین چیز اسٹوبری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں دکھا رہی ہوں ٹھنڈا ہوکے بلکل گا رہا ہو گیا اس طرح ڈالنا ہے برطن میں میں اچھی طرح سے پہنچ لوں اچھی طرح سے نکال لیں ٹھیکنیس دیکھیں ایسے ٹھیکنیس ہونا چاہیے کیونکہ اسے شادیوں میں بھری پتیلی میں پکتا ہے تو پتیلی میں برف کی اس میں رکھ کے ٹھنڈا کر لیتا ہے ہم تو گھر میں ہیں ہم گھر کی چیزیں یوز کریں گی تو اس لئے میں نے اس میں یہ ڈالنا ڈالنے کی بات میں نے دو فریش کریم لیا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں کریم میں اس کی ساتھ مکس کروں گا ہم اور اس میں ہی میں دودھ ڈال کے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جاؤں گی دودھ پاکستانی یہ دیکھیں پاکستانی چیزیں ہم مسلمان ہیں ہم جان نہیں سکتے ہیں فلسطین میں ان کی آسو پوچھنے کیلئے گھر بیٹھ کے تو ہم ان کی اسرائیل کی چیزوں کو بائیکارٹ کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے اسرائیل کی چیزیں یوز نہ کریں ہماری پاکستانی چیزیں بہت بیشت اور اچھے ہیں اللہ تعالی جو فلسطین میں جو ہو رہا ہے ہر نماز پر آپ دعا کیجئے اللہ ان کو سکون دے اور دشمن کی نظر سے محفوظ رکھیں آمین اب میں اس کو کیا کروں گی یہ میں نے اس طرح کر کے پھر اس میں بیٹر سے جو کیک کا بیٹر نہیں ہوتا ہے اس سے میں بیٹ کروں گی اگر آپ کی پاس بیٹر نہیں ہے تو ہاتھ والا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب اس سے بھی آرام سے بیٹ کر سکتے تو میرے پاس ہے میں نے کہا چلے یوز کرتی ہوں نہیں ہے تو میں اس سے اس سے میں آرام آرام سے جیسے کیک کیلئے بیٹر نہیں بناتی ہوں اب یہ اس طرح پہلے دھوڑنی ڈالوں گی پہلے ہلکا پہلے جیسے کی دیکھو پہلے 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 اور ڈالیں گا آدھا پیالی دوسری ڈال دی آب میں دوبارہ اس کو مجھے سمیاز دین کو آگے کر لوں کیونکہ میٹھا لگ رہا ہے اچھے میں نے بیٹھ کر لیا آپ میں کیا کروں گی اس کو یہ سائٹ پہ کر دیتی اب گانش کا کام شروع شروع ہو گیا آپ میں آپ کو باری باری چیزیں دکھا یہ میں نے بڑا برطن لی اس میں میں نے یہ مکس پروڑ ڈال دی یہ دیکھیں یہ کا تیسٹا بڑی ہے اچھی طرح سے کیلہ ڈال دی اس میں یہ دیکھیں نٹھائی ڈال دی پورا ڈالوں گی تھوڑا اوپر گانش کے لیے رکھیں اب اس کی ندس سے یہ دیکھیں دیکھیں کیسے گرتی یہ دیکھیں دیکھیں اپنے اس کی تکنیز دیکھیں آپ نے کتنا مطلب رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور دیکھیں جب ہمیں کچھ سوٹا پڑ جاتے ہیں کچھ سوٹا موسیقی کچھ سوٹا کچھ سوٹا کچھ سوٹا مجھے پتا نہیں تھا کہ میں یوٹیوب چینل چلاؤں گی شوشل میڈیا پر آؤں گی مجھے نہیں پتا تھا نا اس لیے میں نے اس طرح کا کچھن بنوائیا تو میں نے اوپر کے لیے سیٹ اپ بنائی تو اوپر بس نہیں ہوتا گیس ہی نہیں ہے کیا کروں اوپر جا کے یہ دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ کتنا زبردست یہ دیکھیں رہی لالو مانی رہی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اب میں اس پہ گانیش کریں گانیش کرنے کے لیے یہ دیکھیں چوکو چوکلیٹ کا وہ ہے یہ ڈال دی ایک دو کاجو ڈال دی توڑ کے پیستہ ہے پٹاوا کھوپرا ہے یہ ڈال دی کشمیش ہے خورا سا دول دو کے ڈال دی میں نے دولی اچھی طرح سے یہ ڈال دیتی کشمیش یہ جب ہم سوف کریں گے تو اس کو مکس کر لیں گے تب ہی صرف میں نے آپ کو گانیش کر کے دکھا رہی ہی یہ بدا میں یہ دیکھیں میں نے کھوٹ کے سب کچھ ڈال دی مٹھائی ڈال دیتی اس پہ کچھ میں نے مکس کیا ہے پروڑ کی ساتھ کشٹڑ رہ گئی کشٹڑ ڈالوں گے اس پہ یہ دیکھیں ہے تو مہنگی ڈیش میں اگر آرام سے بنا سکتی دیکھیں میرا بال دیکھیں میں کم تقریباً پندرہ بیس لوگوں لوگ تا آرام سے میٹھا پندرہ بیس لوگوں کی لئے کافی ہے کہ ڈیر کیلو دودھ ہی گوز ہوا میرا پورا ٹوٹل ڈیر کیلو دودھ اور اس پہ بھی یہ دیکھیں جو نکالا ہے میں نے ہر چیز بج گیا ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی پھر اگلی دفع میں بناوں گی تو پھر اس میں کام آ جائیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اپنی حساب سے آپ بنا سکتی ہیں اب اس میں کشٹڑ ڈالوں گے یہ ہے کشٹڑ یہ دیکھیں جیلی جیلی جمع نہیں ہے میں نہیں ڈالی ہوں یہ جمع نہیں ہے پتہ نہیں کیوں نہیں جمع یہ نہیں پتہ پھلال میں نہیں ڈالی ہوں اس کو تھوڑ در کیلئے میں فریز میں رکھ دوں گی میں ایسی اینڈ کر رہی ہوں ویڈیو کو میں آپ کو نکال کے دکھا دوں اب جیلی چاہ ڈال سکتی ہیں چاہ نہیں ڈال سکتی مرضی ہے میں نے تو کوشش کی مگر میری جیلی جمع نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دی میں نے آپ سے کوئی بات چھپائیں نہیں شیئر کر دی اور اس طرح جس طرح میں نے بنایا شروع سے لے کے این تک میری ویڈیو کو دیکھے گا فالو کیجئے گا اور میری ویڈیو اچھی لگی تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر آئیں گی پھر کئی نئی رسیپی کی ساتھ آج میٹھا ہے کل کوئی تیکہ کی ساتھ آ سکتی ہوں میں آپ کو نکال کے ایک ساڑ سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح شادیوں میں ایسی ہوتا ہے تو میں آپ کو گانیش کر کے دیکھا دوں تھوڑی سی میں نے گانیش کی چیزیں رکھ دی تھی یہ دیکھیں کوپرا ڈال دی دو تین کشمش ڈال دی اور ایک میٹھا ڈال دی یہ دیکھیں دیکھیں اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ ضرور ٹرائی دی جگہ دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر آئیں گی اللہ حافظ دیکھیں ملتا där